اس سال ستمبر میں نایا چیف جسٹس آئے گا جو انتہابات کم از کم دو سال کے لیے موخر کرنے کی اجازت دے دے گا ایسا لگتا ہے یہی منصوبہ ہے جی ہاں یہ حبر بریک ہوئی ہے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کرنے والے اور امریکی انسانی حقوق کی ایڈوکیٹ کیریان فشر نے واشنگٹن میں ڈان نیوز کے بیورو چیف کے ساتھ پاکستان میں انتہابات سے متعلق مبینہ منصوبہ بندی کے بارے میں ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے تحلقہ برپا کر دیا اور اس کی تصدیق ڈان نیوز کے بیورو چیف نے میدان میں اترتے ہوئے خود ہی کر دی ہے تفصیلات کے مطابق کیریان فشر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ڈان کے بیورو چیف نے مجھے بڑے فحر سے بتایا کہ جلد ہی نیا چیف جسٹس آئے گا جو ستمبر میں انتہابات کم از کم دو سال موخر کرنے کی اجازت دے گا میرے حیال میں یہی منصوبہ ہے شرمناک کیریان فشر کا پیغام دیکھ کر ڈان نیوز کے بیورو چیف انور اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نیجی گفتگو تھی جسے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہاں پر پوسٹ کر دیا ہے اور جو آپ کو بہتر لگا آپ نے اسے نمائع کر دیا تو اس پر فشر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کا نام کہیں بھی استعمال نہیں کیا آپ نے حد کیا ہے جیسا آپ نے مجھے پیغام بھیجا میں نے ویسا ہی شیئر کر دیا صحافیوں کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو کبھی نیجی نہیں ہوتی کیا کبھی آپ نے مجھے مجھ سے میرا احوال جاننے کے لیے پیغام بھیجا ہے یہ ہمیشہ معلومات کی تلاش ہے جس پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے